اسلام علیکم لو کاسٹ ایملشن کے لیے سب سے پہلے ہم نے تین کیجی بوائلنگ وارٹر لینا ہے بھی گلوبل تا ہوا کرم پانی ہم نے لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم اراروٹ ڈال دیں گے جس کو کون فلور بھی بولتے ہیں یہ دو سو پچاس کرام کے قریب کون فلور ڈالیں گے اور اس کے بعد اچھی طرح اپنے مکس کر لینا ہے یہ جو ریسپی ہے یہ سستے ڈسٹیمپر کے لیے لو کاسٹ ڈسٹیمپر جو ہوتے ہیں یہ اس کے لیے یہ اس لیے سٹار سے ہم نے اراروٹ سے بنایا اچھی طرح جب سٹار جو ہے وہ گرم پانی کے اندر جب پک جائے گا بلکل تو اس کے بعد اس کے اندر ہم نے پانچ منٹ تک مکس کرنے کے بعد اس کے اندر اچھی طرح چودہ کلو کے قریب برائٹی ایڈ کرنی ہے آپ نے پہلے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا کہ اس کا دانہ بغیرہ ختم ہو جائے سٹارچ کا اور یہ پک جائے بلکل اور بوائلنگ وارٹر میں آپ نے کرنا ہے اس کے بعد تین کیجی آپ نے دوبارہ گرم پانی اس میں مزید ایڈ کر لینا ہے اور چودہ کلو برائٹی آپ نے آہستہ آہستہ ڈال کے تو اس کو مکس کرنا شروع کرنا ہے کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی اندرل وغیرہ ہو وہ ہائی سپیڈ ہونی چاہیے تاکہ مٹیریلز جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مکس اپ ہو جائیں جب برائٹی آپ اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں گے چودہ کجی برائٹی اس کے اندر جب آپ نے مکس اپ کرنی ہے تو آپ کو ٹائم لگے گا کچھ دس منٹ لگیں گے کم از کم تاکہ اس کا دانہ جو ہے نا بلکل اچھے طریقے سے ختم ہو جائے یہ جو میں ریسپی شیئر کر رہا ہوں یہ ایک ڈرمی کے لیے ہے ٹونٹی کیجی مٹیریلز سے بنے گا جب اچھی طرح آپ چیزیں اس میں مکس کر لیں برائٹی تو اس کے بعد دو تین انگریڈینٹس آپ نے اس کے اندر مزید ایڈ کرنے ہیں اس کے اندر اے فورٹی ڈالیں گے کوئی بیس ستیس گرام اس کے بعد ہم اس کے اندر امونیاں ایڈ کریں گے تھرٹی گرام اور فارمولین بھی ایڈ کریں گے تھرٹی گرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ دیر کے لیے مٹیریل آپ کا خراب نہ ہو تو پھر لیکوڈ مرگال بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ پندرہ سے بیس گرام اس کے بعد جب اچھی طرح آپ کا سارا یہ برائٹی بغیرہ اور آپ نے مرگال اور فارمولین امونیا اور اے فورٹی جب آپ نے سارا مکس کر لینا ہے اور دانا ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے 60 گرام کے قریب سی ایم سی ایڈ کرنی ہے اور سی ایم سی ڈالنے کے بعد آپ نے مشین کو کم از کم 35 منٹ چلانا ہے جب ہائی سپیڈ ہوگی تو 35 سے 40 منٹ بھی چلیں گے تو زیادہ دیر اس کو چلائیں گے تو اس کا دانا ختم ہوگا سی ایم سی کا کیونکہ سی ایم سی کا دانا ذرا مشکل سے ختم ہوتا ہے جب سی ایم سی آپ بالکل دانا ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اس کے اندر بی بی چھبیس کا محلول اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے بی بی چھبیس کا محلول آپ نے اس کے اندر تین سو گرام ایڈ کر دینا ہے تو یہ بالکل سستی ڈرمی آپ کی بنے گی اور اس کی جو کاؤسٹ آئے گی وہ آلموسٹ صرف راو مٹیرل کاؤسٹ بتا رہا ہوں میں اس میں ڈرمی اور پیکنگ وغیرہ شامل نہیں ہے یہ آپ کو چار سو پچاس چار سو روپے کے قریب اس کی کاؤسٹ آئے گی مزید بھی سستہ کیا جا سکتا ہے مگر پھر وہ مٹیرل جوتے ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی شیلف لائف بہت کام ہوتی ہے شیلف لائفون کی پھر ایک ڈیڑھ سے دو ماہ ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی آپ کو رہنمائی چاہیے ہو تو مجھے پلیز ویڈس ایپ کیجئے گا کال نہ کیا کریں ویڈس ایپ پہ کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ مجھے میسج کر دیجئے گا جتنی مجھے سمجھ بوجھ ہوگی اس کے صاحب سے میں آپ کو بتا دوں گا اگر میری ویڈیو میں کوئی کمی ہو کتائی ہو تو آپ مجھے انفارم کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کر کے آپ کی دعاوں کا اور چینل کو لائک کرنے کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیران السلام علیکم اسلام علیکم آپ کو ایک چیز میں بتانا بھول گیا اینڈ پہ اس کے اندر ہم بارہ گرام پی ٹی ایف بارہ گرام پی ٹی ایف لے کے اس کو ایک پاؤٹ تھنڈے پانی میں آپ مکس کر لیں اور اس کا محلول مکس کرنے کے بعد وہ مٹیریل میں آپ ڈال لیں پی ٹی ایف سے جو ہے نا وہ بائنڈنگ اس کی بہت بہتر ہو جائے گی تو مٹیریل آپ کو ایسے لگے گا جیسے دہی کی طرح ہوتا ہے یعنی کہ اس کا گاڑا پانج ہوتا ہے مٹیریل کا وہ پی ٹی ایف سے آ جائے گا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ نے اسی وقت مٹیریل استعمال کر لینا ہے یا کسی سائٹ پہ لگوا دینا ہے تو پھر پی ٹی ایف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ نے سیل کرنا ہے اور پینٹر کہتا ہے جی آپ کا جو ڈرمی ہے وہ مٹیریل گاڑا ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم پی ٹی ایف جو ہے نا یہ انڈسٹریل گریڈ کا ہوتا ہے پی ٹی ایف اس کو ہم بارہ گرام کے قریب یوز کر لیں گے اینڈ پہ میں نے اوورنائٹ ڈرمی کو رکھا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ مٹیریل فل گاڑا ہو گیا ہے اور اس کی برائٹنس بھی برائٹی اگر آپ اچھی یوز کریں گے تو اس کا کلر بھی بہت برائٹ آئے گا ویسے اس کی اندر ریکمینڈیڈ ہے کہ چار سو میش یا چھ سو میش کی برائٹی یوز کریں اگر آپ ہزار میش کی یوز کریں گے تو برائٹنس بہت زیادہ بڑھ جائے گی اسلام علیکم یہ میں نے ڈراؤن راڈ سے اند پہ اس کو لگا کے بھی دکھایا حالانکہ اتنے سستے منٹیریل کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈراؤن راڈ کے ذریعے مگر میں نے آپ کو لگا کے دکھایا اس کی فلم بلکل سمودھ ہے اور کورنگ شب اس کی بہت اچھی ہے ہائیڈنگ ویرہ اس کی بہت اچھی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اسلام علیکم ہائیڈنگ